موسیقی مسیح یسو کے عظیم بابر کر جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا کی سلامتی ہو میں بابری مینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں پرورم گواہی میں آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مجود ہیں خداون کے خادم پاسٹر سٹیفن نزیر آپ چیئرمن اور فانڈر ہیں انوائنٹیڈ لائف منسٹری کے جو کہ مجود ہے جان سٹریٹ بھار کلونی میں ہم ان سے ملاقات کریں گے اور جانیں گے ان کی ساری گواہی کے حوالے سے جو یقینا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہوگی تو ابھی وقت ہے کہ ہم خداون کے خادم پاسٹر سٹیفن نزیر صاحب سے ملاقات کریں بھائی صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ مجود ہیں صاحب مجھے بہت خوشی ہے پاپر صاحب آپ کا اور نیشنل نیو چینل کا میں تعلید سے شکل آ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر سے دوبارہ ایک دوہ موقع دیا کہ میں یہاں پر آؤں اور گواہی دوں بھائی صاحب میں آپ سے پوچھتا چاہوں گا کہ آپ نے خداونی یسوسی کو اپنے شخصی نجات اندہ کب قبول کیا یسوسی کو میں نے تقریباً دوہزار میں میں نے قبول کیا یسوسی کو اپنا شخصی نجات اندہ اور میں نے پانی کا بسمہ لیا بھائی صاحب آپ کی زندگی میں ایک خادم کی زندگی گواہیوں سے بھری ہوتی ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسی گواہی جس نے آپ کی زندگی کا رخ مجھے تبدیل کر دیا اور آپ خداونی یسوسی کی حدمت کے لیے مخصوص ہوئے یہ میں خداوند کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ میں تو پیشے کے حوالے سے تو ایسی مکینک ہوں لیکن جب 96 میں میری جب شادی ہوئی تو اس کے بعد ہوا کیا کہ میری جب فادر انلاو تھے بمار تھے اور میری میسیس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے فادر کے لیے دعا کریں میں نے کہا بھی آپ مجھے دعا کے لیے کہہ رہی ہیں میں کیسے دعا کر سکتا ہوں مجھے دعا کرنا نہیں آتی آپ کسی خادم کو بلائیں وہ دعا کریں گے کہتی نہیں نہیں آپ کھانا کھانے سے پہلے آپ دعا تو کرتے ہیں میں نے کہا بھی وہ دعا فرق ہے یہ جو دعا یہ فرق ہے آپ کسی خادم کو بلائیں وہ دعا کریں گے خبر وہ بزد ہو گئی میں پریشان رہ گئے میں دعا تو مجھے کرنی نہیں آتی تھی خیر میں نے ایک پلاننگ سوچی ایک منصوبہ بنائے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا زبور کہوں گا زبور 141 یہ ہوا میں پکالدہ ہاں میری والتوں چھتی آ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ سب لوگ بیٹھ جو دعا کے لیے تو میں آ رہا ہوں میں نے جا کے آدموں دویا اور بھائی بھی پکڑی اور گیتوں نے کتاب پکڑی اور میں جا کے کھڑا ہوگی ان کے درمیان ایسے جیسے میں ایک بہت بڑا خادم ہوں لیکن خادم تو میں تھا نہیں میں تو عام کومن شخص تھا نہ مجھے دعا کرنے بھی نہیں آتی لیکن جو میں نے اپنے مائن میں جو منصوبہ سوچ دے دوسری مطابق میں نے عمل کرنا شروع کر دیا میں نے سب لوگوں کو بٹھایا اور تقریبا کہ دس یا اٹھ دس ممبر ہوں گے تو میں کہا رہا ہوں گیت گا رہا ہوں یہ ہوا میں پکاردہ ہاں میری والتوں چھتی آ اس کے بعد وہ کیا کہ جب گیت ختم ہوا تو ضبور جو تھا ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بابا جی ٹھیک ہو گئے وہ ان کی تقریباً اتسی سال کے قریب ان کی عیج تھی میں جب بیٹھ کے پیچھے میرے کرسی تھی وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا خدا منتر شکر ہے وہ کہے بابا جی ٹھیک ہو گئے میں نے کہا بابا جی میں اپنے دن میں یہ بات کر رہا بابا جی ٹھیک نہیں ہو گئے بلکہ میں ٹھیک ہو گیا کیونکہ مجھے دعا کرنا آگئی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ وہ پاک روح نے کس طرح مجھے وہ ورڈز دیئے کس طریقے سے وہ خلا کا روح جو تھا اس جگہ پر قدر سے کام کر رہا تھا اور وہ زرگ جو تھے بیماری کی حالت میں تھے وہ چل پھر نہیں سکتے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے وہ فوراں سٹھ کے بیٹھ کے اس طرح ہوا یہ معاملہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب خدا نے یہ محضر کیا تو مجھے پتا چل گیا کہ خدا نے مجھے اس کے مند کے لیے چون لیا ہے اور یہ معاملہ جو تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ نہ میں نے کبھی دعا کی تھی کہ یہ دعا کرنے کا وہ طریقہ نہیں تھا جو میں پہلے کرتا تھا یہ دعا جو تھی یہ خدا ان کے پاک روح نے میرے موں کو کھول دیا تھا جی پانی صاحب آپ کی گواہی سے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب بائبل مقدس میں خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو میرے لوگوں کو چھڑا کے لائے تو وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں میری فراون تو سنے گئے تو پھر خداون نے اس سے کہا کہ نہیں میترم ہوں میترم ہوں بیشہ 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 اور تو اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لکھے جا اسی طرح سے آپ کی میسیز نے بھی وہی جو خداون کے روح نے انہیں ہدایت کی کہ آپ کو وہ کہے کہ آپ کھڑے ہوں اور ہمارے خاندان کے لیے ہم سب کے لیے دعا مانگیں اور خداون نے آپ کو وہاں پر پاک روح کی ہدایت میں استعمال کیا بیشہ بیشہ اور آپ کی لائف بھی چینج ہوئی اور اسی طرح سے آپ کے جو بزرگ تھے انہوں نے بھی شفا حاصل کی تو پیشہ صاحب آپ نے اپنی جو منسٹری ہے انوائٹیڈ لائف منسٹری بڑا خوبصورت نام ہے منسٹری کا تو اس کا آغاز آپ نے کب کیا منسٹری کا آغاز اس طرح ہوا کہ میرے ایک دوست تھے وہ میرے پاس آیا کرتے تھے اللہ مجھے نہیں شوق تھا کہ میں پاسٹر بنوں گا اللہ میرے زن میں بھی خیال نہیں تھا کہ میں پاسٹر بن جاؤں گا لیکن ایک میرا کلائنٹ تھا وہ وہاں پر سیمینری کر رہے تھے اشکینا بائبل کالج میں وہ وہاں پر سیمینری کر رہے تھے وہ میں دکان پر آئے انہوں نے کہا یا سٹیفن تمہیں ساتھ چلنا اور میں نے کہا سر میں نہیں جا سکتا میرا کوئی پلان نہیں ہے منصوبہ نہیں ہے لیکن خدا کا منصوبہ تھا وہ ایک دن مجھے لے گے اپنی گاڑی میں بٹھا کے عفتے میں دو دن کلاس ہوا کر دی تھی سیکنڈ دے پھر آگے گاڑی دیکھے میں نے کہا یا جہاں تمہیں جانے نہیں چھوڑ رہا خیر میں اس کے ساتھ چلا گیا جب وہاں پر پہلے دے میری ریجسریشن کروا دی اس میں سیکنڈ دے میری انٹرویو ہو گیا انہوں نے کہا جہاں آپ جاننگ کریں میں نے وہاں پر ایڈمیشن میرا ہو گیا میں نے جب کلاس لی تو وہ دعا کو ٹاپک چل رہا تھا تو جب میں نے دیکھا جہاں جب ہم بائیور پڑھتے ہیں اور جو سنتی ہیں لوگوں سے ان سے تو یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے تو میرے بس سوچ جو تھی خدا کے طرف سے مل گی کہ مجھے یہاں پر جاننگ کرنا چاہیے وہاں پر میں نے چار سال کی وہاں پر سیملری میں نے وہاں پر کی سیملری کرنے کے بعد جو تھا دوہزار تین کے اندر پھر یہ مجھے ایک رویہ جو تھی خدا نے مجھے دی کہ وہ لوگ جا اپنے ہوں کو کہتے ہیں میں امینجلسٹ ہوں امینجلسٹ اپنے ہوں کو کہتے ہیں لیکن انہوں نے بقیادہ تربیت نہیں لی ہوتی بس جس طرح ہم چلتے ہیں لیکن میں جو خدا کے روح نے مجھے تربیہ دی کہ وہ یہاں کہ ان کو ٹرینڈ ہونا چاہیے تربیہ جافتہ ہونا چاہیے یہ خود سے وائبر اٹھا کر نہیں چلنا چاہیے میں نے جب ٹریننگ کر لی اس کے بعد میں نے اپنی جو خدا نے مجھے رویا دی تھی کہ میں اپنی ایک منسٹری کا آغاز کروں پھر اس کے لیے میں اپنے ٹیچر سے کہا کر سب مجھے بتائیں کہ میں اپنی منسٹری لانچ کرنا چاہتا ہوں اس کا نام کیا رکھوں تو انہیں کہا بھئی آپ دعا کریں تو دعا کرنے کے مسئلے سے خدا آپ کو جواب دے گا خیر میں نے پھر ایک مہینہ ایک نکال دیا میں نے سوچا اب جب میری استاد ہیں یہ بھول گئے ہوں گے میں نے ذرا پھر ٹکنیک لگاتا ہوں کہ پھر پوچھتا ہوں لیکن انہوں نے پھر مجھے وہی جواب دیا کہ آپ دعا کریں خدا آپ کو جواب دے گا کہ کیا نام رکھنا ہے پھر تیسری دعوی سے ہوا چوتھی دعوی سے ہوا مجھے خدا نے دیا کہ وہ دیا تھا جس کا مطلب ہے مساہ شدہ زندگی جب اس مسیح احکل میں گئے تو انہیں یہ صحیح نبی کا وہ صحیحہ دی گئے ایک سرواب میں جب دل کھا ہے اس نے مجھے مساہ کیا ہے کہ غریبوں کو کچھ کمری سراؤں کچھ لوگوں کو ازاد کروں اور خداون کے سالے مقبول کی منع دی کروں یہ اس کے ساتھ ورس جو تھی آہستہ احساب اس کے ساتھ جو نے لنکس نے مل کے اور اس کے بعد میں نے دو ہزار تین کے اندر جب منسٹری کا آغاز کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں وہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں لیکن خداون کے نام کو عزت اجرال ہے اور خدا نے جب مجھے منسٹری کا نام دیا اور ہم نے منسٹری کو جب آغاز کیا تو ہم نے ٹاپ کلاس ہے یعنی اوپر سے اوپر والے پورشن سے ہماری منسٹری کا آغاز ہوا تھا بہت سے بڑے بڑے خادم ہماری منسٹری آئے میں نے بھی خدا نے مجھے موقع دیا بہت سے جگہوں پر جا کے میں نے خدا کے کلام سنایا جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں آپ نے سنی پاسٹر سٹیفن نزیر صاحب سے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی کو کس طرح سے خداوں نے چینج کیا ان کا جو جیون ساتھی ہیں ان کی جو میسیس ہیں انہوں نے انہیں کھڑا کیا کہ آپ ہمارے لیے برکت کی دعا چاہیں اور یہی وہ وقت تھا یہی وہ لمحہ تھا جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند کی کالنگ خداوند کی بلاہت کب ہے اور اسی کو ہم نے محسوس کر کے اسی سے آغاز کرنا ہوتا ہے اور خداوند کا شکر ہے کہ پاسٹر سٹیفن نزیر صاحب نے اس چیز کو جانا سمجھا اور اسی ٹائم انہوں نے کوئی ہیزیٹیشن کوئی ہچکچاہت کا اظہار نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا جس طرح انہوں نے اپنی گواہی میں بتایا انہوں نے اپنے آپ کو صاف کیا صاف سے مراد ہے کہ اپنے ہاتھ اپنا مود ہویا سر پر تیل لگایا اور دوار کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے عبادت کا آغاز کیا اور یہی وہ لمحہ تھا جب خداوند کے روح نے کسرس سے ان کو استعمال کیا تو میں بھی آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے اردگرد حالات پر آپ بھی نظر رکھا کریں اور اپنی زندگی کو بھی جانچا کریں کہ خداوند کی کالنگ کب آپ کے اوپر آ رہی ہے اور اس کو محسوس کریں اس وقت کو تو ابھی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں ملیں گے ایک اور پروگرام کے ساتھ گواہی میں ملیں گے 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 ملیں گے